میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دہم غزل نمبر چار یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کے بھلے ہیں اس کے پہلے دو اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں شیر نمبر ایک ملاحظہ کیجئے یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کے بھلے ہیں دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے فخر اعزاز بھلے اچھے اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ قطع نظر اس سے کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم اپنے محبوب کے ساتھ دو قدم ملا کر چلے ہیں آئیے اب اس شیر کی تشریح کرتے ہیں عزیز طلابہ اردو شاعری میں یہ ایک عجیب سی روایت ہے کہ محبوب کو انتہائی انچا مقام حاصل ہے یہ ایک ایسی ہستی ہے جو خود کو ہر عیب سے بری قرار دیتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اس کے چاہنے والوں کا نہ تو کوئی مقام ہوتا ہے نہ شناخت اور نہ ہی کوئی عزت و آبرو لہٰذا محب یعنی محبت کرنے والے کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ کسی طرح اپنے محبوب کی توجہ حاصل کرے چنانچہ مومن خواہ مومن لکھتے ہیں کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا اور اسی قیفیت کو خاجمیر درد نے یوں بیان کیا کہ ان لبوں نے نکی مسیحائی ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا چنانچہ ادا جعفری لکھتی ہیں کہ ہر محب یا عرضو رکھتا ہے کہ اسے اپنے محبوب کی توجہ حاصل ہو لہٰذا اگر کسی کو محبوب کی چند لمحوں کی توجہ مل جائے تو یہ محب کے لیے یعنی محبت کرنے والے کے لیے زندگی کا قیمتی ترین اساسہ ہوتا ہے محبوب کی قربت کے یہ چند پل ایسے محسوس ہوتے ہیں گویا ان چند لمحات میں اس نے اپنی ساری زندگی گزار لی چنانچہ شائرہ لکھتی ہیں کہ ہم اچھے ہیں یا برے قطع نظر اس سے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے اپنے محبوب کے قدم کے ساتھ چند قدم ملائے ہیں ان پر میں جتنا بھی فخر کروں وہ کم ہے اسی احساس کو ایک شائر نے یوں بیان کیا کہ کوئی لمحہ ہو تیرے ساتھ کا میری عمر بھر کو سمیٹ دے میں فنا بقا کے سفر اسی ایک پل میں گزار دوں آئیے اب شیر نمبر دو کی تشریح سمجھتے ہیں جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے یہ دل کے کمل ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے مقدر قسمت ازل کائنات کا پہلا دن اور کمل پھول اور دل کے کمل سے مراد ہے دل کے چھالے دل کے زخم یا داغ اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ چراغوں کے مقدر میں شروع سے ہی جلنا لکھا گیا ہے مگر میرے دل کے کمل پوری طرح جلتے ہیں اور نہ بجھتے ہیں آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلب جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اسی وقت سے چراغ جل رہے ہیں خوشی کا موقع ہو یا غم کی رات کسی بے بس کا مزار ہو یا کسی رئیس کے گھر میں خوبصورت فانوس چراغوں کا کام جلنا ہے میرا دل بھی ایک چراغ ہے مگر اس کے جلنے کی کیفیت ہی کچھ اور ہے میرے محبوب کو جدا ہوئے ایک مدت گزر چکی ہے ایک طرف تو اس کے نہ لوٹنے سے دل پر مایوسی چھا چکی ہے اور محبت کی آگ تھنڈی پڑ رہی ہے مگر دوسری جانب ایک مدت گزر جانے کے باوجود اس کی یادیں دل میں آگ لگاتی رہتی ہیں چراغ یا تو جلتا ہے یا بجھ جاتا ہے مگر دل کے چراغ کی حالت یہ ہے کہ نہ تو پوری طرح جل رہا ہے اور نہ پوری طرح بجھ رہا ہے محبوب سے ملنے کی تمنا بھی نہیں اور اس کی یادیں اسے بھولنے بھی نہیں دیتی جیسے ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دہم غزل نمبر چار کے پہلے دو اشار کی تشریع سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ شیر نمبر تین اور چار کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ